شو بیز اور سٹائل کی دنیا میں نیپوٹیزم بلکل کسی گاؤں کے فیوڈل لارڈ کی طرح ہے جس کے سامنے کسی کو بڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا یہ ایسا جاگیر دارانہ نظام ہے جس میں باپ کے بعد اس کی جگہ اس کا بیٹا یا بیٹی ہی لیں گے چاہے ان میں ٹیلنٹ ہو یا نہیں لیکن کسی باہر والے کو موقع نہیں دیا جاتا لولی ووڈ میں نیپوٹیزم جیسی زہریلی وبا کے بارے میں کوئی اس لیے کھل کر بات نہیں کرتا کیونکہ پاکستان شو بیز انڈسٹری بالی ووڈ کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے لہٰذا یہاں بات کرنے کے لیے ابھی اتنے لوگ موجود نہیں جن کی آواز کی گونج سٹائل اور فیشن کی اس دنیا میں تھر تھراہت پیدا کر دے آج کس ویڈیو میں ہم ان فیملیز کی بات کریں گے جن کا لولی ووڈ پر قبضہ ہے اور جن کے ہوتے ہوئے کوئی نیا ایکٹر یا ایکٹرس آگے نہیں آسکتی بشرا انساری کی فیملی پاکستان شو بیز انڈسٹری کو انڈسٹری کی بجائے شو بیز فیملی کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی فیملی ہی تو ہے جہاں شو بیز کے نام نے ہاتھ کرتا دھرتا نئے ٹائلنٹ کے سامنے اپنی فیملی اور اپنے رشتداروں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اس کی سب سے بڑی مثال ایک ڈراما سیریل زبائش ہے جس میں اداکارہ بشرا انساری کی تقریبا ساری ہی فیملی موجود تھی ڈراما زبائش کو لکھا بھی بشرا انساری نے ہے اور مرکزی کردار بھی وہی ادا کر رہی ہیں ڈرامے میں اسما عباس بشرا انساری کی بہن نادرہ رانی کا کردار ادا کر رہی ہیں اور حقیقت میں بھی اسما عباس بشرا انساری کی بہن ہے ادھاکارہ زارہ نور عباس اسمہ عباس کی بیٹی اور بشرا انساری کی بھانجی ہیں اور ڈرامے میں بھی ان کا کردار یہی ہے ڈرامے میں اسد صدیقی بھی موجود ہیں جو حقیقت میں زارہ نور عباس کے شوہر ہیں اور ڈرامے میں بھی غالباً ان کا یہی کردار تھا اس کے علاوہ اس ڈرامے میں بشرا انساری کے دوسرے شوہر اقبال حسین بھی موجود ہیں یہ ڈراما پاکستان شو بیز میں نیپوٹیزم یعنی اکربہ پروری جیسی زہریلی وبا کی بہترین مثال ہے جاوید شیخ کی فیملی پاکستان شو بیز انڈسٹری کے جانے مانے اداکار جاوید شیخ کو کون نہیں جانتا وہ کئی کامیاب پاکستانی فلموں میں ایکٹنگ کرنے کے ساتھ ساتھ بالی وڈ میں بھی اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں جاوید شیخ کے بچے شہزاد شیخ اور مومل شیخ تقریبا ہر تیسرے پاکستانی ڈرامے میں نظر آتے ہیں یہاں تک کہ مومل شیخ تو اپنے والد کے نام پر ایک فلاب بالی وڈ فلم ہیپی بھاگ جائے گی میں بھی ایکٹنگ کر چکی ہیں بہرو سبزواری کی فیملی اس میں کوئی شک نہیں کہ بہرو سبزواری پاکستان کے بہت ہی باصلاہیت اداکار ہیں اور ان کے کیریئر میں خدا کی بستی، انکہی، تنہائیاں، ہمسفر اور زندگی گلزار ہے سمیت نہ جانے کتنے ڈرامے کسی میڈل کی طرح سج رہے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ ماضی کے ان بڑے اداکاروں کا کامیاب ہونے کے بعد صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی طرح اپنے بچوں کی بھی انڈسٹری میں جگہ بنانا اب چاہے انہیں اداکاری آتی ہو یا نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے بہروز سبزواری کا بیٹا شہروز سبزواری اپنے والد کو فالو کرتے ہوئے پچھلے کئی سالوں سے شو بیز انڈسٹری میں موجود ہے تاہم شہروز سبزواری کی اداکاری کو اگر اوس درجے کی اداکاری کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ چھوٹا سبزواری اب تک کسی قابل ذکر ڈرامے میں اداکاری نہیں کر سکا جس میں اس کے کردار کو مدتوں یاد رکھا جائے حالانکہ شہروز نے ایک دو فلموں میں بھی کام کیا ہے جن میں فلم چین آئینا تو بہت بڑی فلاپ ثابت ہوئی تھی شہروز سبزواری اپنی اداکاری سے زیادہ طلاق اور دوسری شادی کے لیے مشہور ہیں یاسر نواز کی فیملی یاسر نواز بھی شو بیز انڈسٹری کا حصہ اپنے والد فرید نواز بلوچ مرہوم کی وجہ سے بنے ان کے والد اداکار اور ڈائریکٹر تھے یاسر نواز کے چھوٹے بھائی دانش نواز بھی شو بیز کا حصہ ہیں لیکن ان کے کیریئر میں سوائے مزاہیہ ڈرامے نادانیا کے اور کوئی خاص قابل ذکر کام نہیں ہے اور یہ ڈراما بھی انہیں صرف اس لیے ملا کیونکہ یہ ان کے گھر کی پروڈکشن تھا یعنی اسے ان کے بڑے بھائی یاسر نواز نے ڈائریکٹ بھابی نیدہ یاسر نے پروڈیوس کیا تھا اور ڈرامے کے مرکزی کردار بھی ان تینوں نے ہی نبھائے تھے مزے کی بات تو یہ ہے کہ نیدہ یاسر خود نیپوٹیزم کی کھلی مثال ہیں وہ پی ٹی وی کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کاسم پاشا کی بیٹی ہیں لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ڈائریکٹر کی اولاد ہو اور شو بیز میں نہ آئے اس لیے نیدہ یاسر بھی گزشتہ کئی سالوں سے شو بیز میں ہیں آصف رضا میر کی فیملی آصف رضا میر کا شمار بھی پاکستان شو بیز انڈسٹری کے معروف اداکاروں میں ہوتا ہے جو انڈسٹری میں اسی کی دہائی سے ایکٹیو ہیں آصف رضا میر کا بیٹا آہد رضا میر پاکستانی نزاد کینیڈین شہری ہے جس نے دوہزار دس میں ڈراما سیریل خاموشیاں سے صرف سترہ سال کی عمر میں کیریئر کا آغاز کیا اس عمر میں تو بچوں کو پروڈکشن ہاؤسز کے باہر بھی پھٹکنے نہیں دیا جاتا اور انہوں نے ڈرامے میں بھی کام کر لیا ہے نہ مزے کی بات اگر میری رائے مانی جائے تو آہد رضا میر دیکھنے میں کوئی خاص پرکشی شخصیت کے مالک نہیں ہے بس اس درجے کی ہی پرسنیلٹی ہے وہ ویلیم شیکسپیر کے لکھے ہوئے تھیٹر ڈرامے ہیملیٹ میں اداکاری کرنے کی وجہ سے بیٹی میچل ایوارڈ بھی جیت چکے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انہیں پاکستانی شو بیج انڈسٹری میں اپنے والد کی وجہ سے کافی فائدہ حاصل ہوا جو شاید کسی نئے اداکار کو تو ہرگز نہیں ہوتا سجل علی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی سجل علی اپنی محنت اداکاری اور لگن سے شو بیج میں نام بنا چکی ہیں یہاں تک کہ وہ بالی وڈ میں بھی اداکاری کر کے دات سمیٹ چکی ہیں تاہم ان کی چھوٹی بہن سبور علی شو بیج میں وہ مقام حاصل نہ کر سکیں جو سجل کو حاصل ہے سبور علی کی اداکاری کی اگر بات کی جائے تو ان کی اداکاری بس اس درجے کی ہی ہے ان کے کیریئر لسٹ میں ایسا کوئی خاص قابلے زکر ڈراما بھی نہیں جو ان کی وجہ شہرت بنا ہو لیکن وہ ابھی بھی شو بیج میں ٹکی ہوئی ہیں شہریار منور صدیقی میشا شفی صبا حمید ایکٹر شہریار منور ہم ٹی وی کی سی ای او سلطانہ صدیقی کے بھتیجے ہیں اور شو بیج انڈسٹی میں کام کرنے کے لیے یہ حوالہ کافی ہے اداکارہ صبا حمید کی مثال لے لیجئے ان کی بیٹی میشا شفی بھی شو بز کا حصہ ہے اور بیٹا فارس شفی بھی اسی طرح صبا حمید کے شہر وسیم عباس کا بیٹا علی عباس بھی اپنے والد کو فالو کرتے ہوئے اس فیلڈ میں جگہ بنانے کی کوششوں میں ہے لیکن باوجود کوشش کے ابھی تک علی عباس اور فارس شفی اس فیلڈ میں کوئی خاص مقام حاصل نہیں کر سکے کیونکہ سفارش کے ساتھ ساتھ ٹیلنٹ ہونا بھی ضروری ہے فیصل قریشی اور مہوشیات ادھکار فیصل قریشی ٹی وی ادھکارہ افشان قریشی کے بیٹے ہیں مہوشیات معروف ڈراما آرٹس رخصار حیات کی بیٹی ہیں اور شو بز تک جانے کا راستہ انہیں ان کی والدہ نے ہی دکھایا ہے یہ تمام ادھکار نیپوٹیزم کی پیداوار ہیں جن کے والدین یا رشتہ دار کے تعلقات پہلے سے شو بز میں ہیں ویسے تو میڈیا شو بز انڈسٹری میں نیپوٹیزم کو بہت برا بلا کہتا ہے لیکن نیپوٹیزم کو بڑھانے میں سب سے بڑا ہاتھ میڈیا کا ہی ہے شو بز سے تعلق رکھنے والے نامور فنکاروں کے بچے جنہیں عرف عام میں سٹار کیڈز یا نیپو کیڈز کہا جاتا ہے انہیں اہمیت سب سے زیادہ میڈیا سے ہی ملتی ہے اس کی مثال بالی ووڈ ادھکارہ کرینہ کپور اور سیف علی خان کا تین سالہ بیٹا تیمور علی خان ہے جسے اس کی پیدائش سے پہلے ہی بھارتی میڈیا نے بالی ووڈ کا اگلا سپر سٹار قرار دے دیا تھا اب یہ بات ہمارے ہاں بھی آ چکی ہے جس کی مثال ایمن اور منیب بڑھ کی بیٹی عمل منیب ہے عمل منیب کی پہلی سالگیرہ کا جشن اس کے گھر والوں کے ساتھ پاکستانی سوشل میڈیا ور بھی لگاتار تین چار دنوں تک منایا گیا اور یہ جشن منانے والے کون تھے؟ یہ پاکستانی میڈیا ہی تو تھا عمل منیب کی سالگیرہ کی تصاویر اور ویڈیوز لگاتار تین چار دن تک ہر بڑی ویب سائٹ کی زینت بنی کوئی پوچھے اس میڈیا سے کہ بھائی ایسا کیا کر دیا تھا اسے ایک سال کی بچی نے جسے اتنی اہمیت دی گئی صرف پیدا ہی تو ہوئی ہے پاکستان شو بیز انڈسٹری کی بدقسمتی ہے کہ یہاں صرف مخصوص خاندان برسوں سے راج کر رہے ہیں ڈراما میں نئے فنکار کی بھی انٹری ہوئی ہے لیکن زیادہ غلبہ مشہور ادھاکار پروڈیوسر اور ڈائریکٹرز کے رشتہ داروں اور ان کی اولاد کا ہے ہمارے ہاں آج بھی ادھاکاری جیسے شعبے کو دوسرے درجے کا شعبہ قرار دیا جاتا ہے اور یہاں اس کام کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا جاتا لہٰذا یہاں نہ تو ادھاکاری کی تربیت دینے والے سکولز ہیں اور نہ کوئی ایسا ادھارہ جہاں نئے لوگ ادھاکاری کی تربیت حاصل کر کے اس فیلڈ میں قدم جمانے کی کوشش کریں کراچی میں صرف ایک ادھارہ ناپا ہے لیکن وہ بھی اتنا مہنگا ہے کہ کچھ لوگ تو وہاں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے لہٰذا لے دے کر ایک یوٹیوب بچتی ہے جہاں نوجوان اپنا ٹیلنٹ دکھا سکتے ہیں اور دکھا رہے ہیں پاکستان کے کئی یوٹیوبرز یوٹیوب پر اچھا کام کر کے اپنے طور پر خود کو منوا رہے ہیں